نمشکار دوستو میرا نام ہے اومی اور آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میڈی فیکٹ میں دوستو میرے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے لیٹیسٹ ویڈیو آپ کو پرابت ہوتے رہیں دھنے والے دوستو نمشکار آپ کا سواگت ہے پھر سے میرے ایک نئی ویڈیو پر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پوٹیشیم پر میگنٹ آئی پی کے بارے میں دوستو آج کی سویڈیو میں آپ کو اس پوٹیشیم پر میگنٹ آئی پی کے بارے میں سمپورن جانکاری ملے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو تو آپ میری سویڈیو کو بھینا اسکپ کی آئی انڈیتر جرور دیکھئے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پوٹیشیم پر میگنٹ کا جو کیمیکل نیم ہوتا ہے وہ ہے کے ایم اینو فور جی ہاں اگر آپ اسے مارکٹ میں پرچیس کرنے جائیں گے تو آپ میری کار شٹور پر جا کر کے جیسے ہی کے ایم اینو فور بولیں گے تو آپ کو وہ یہ ڈبئی جو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ہیں یہ ڈبئی آپ کو دے دے گا کے ایم اینو فور کی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اسے آسانی سے مارکٹ سے پرچیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے یوزیس کے بارے میں ٹھیک ہے اس کا استعمال آپ کہاں پر کس طرح سے کس روپ میں کریں گے تو اس کا استعمال خاص طور سے اسکین پرابلمس یعنی توجہ سے سممندی جو سمسیاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کیا یادتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو کچھ اسکین پرابلمس بتانے جا رہا ہوں انہیں آپ دھیان سے سنیے اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا ہے ایتلیٹ فوڈ فنگل انفیکشن یہ ایک پرکار کا فنگل انفیکشن ہوتا ہے جو کی پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور یہ خاص طور سے سپورٹس پرسن ہیں جو ایتلیٹس ہیں ان کے ہوتا ہے یا پھر یہ ان لوگوں کے بھی ہو جاتا ہے جو بارا بارا تیرہ درہ گھنٹے سوز پہنے رہتے ہیں اس میں ان کے کافی زیادہ پسینہ نکلتا ہے پیر میں اس سے بھی یہ ایتلیٹ فوڈ جو فنگل انفیکشن ہے یہ ہوتا ہے انہیں زیادہ خطرہ ہوتا ہے ایتلیٹ فوڈ فنگل انفیکشن ہونے کا اور اس کا جو مین بڑھنے کا جو کاران ہوتا ہے ایتلیٹ فوڈ کا وہ ہے نمی اگر آپ کے پیروں میں پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں نمی ہوگی تو اور زیادہ اور بہت جلدی یہ فیلتا ہے تو اگر آپ کے بھی یہ ایتلیٹ فوڈ فنگل انفیکشن ہو تو اس میں آپ اس کیمینو فور کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے چھٹکارہ آپ پا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ایمپیٹیگو کی بیماری ہے تو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کا استعمال چھالے وغیرہ یا ففولے جی ہاں اگر آپ کو پیم فگرز کی اگر سمسیہ ہے تو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ اس کا استعمال سوپرفیشیل ان یعنی کہ یہ ایک ستہ ہی گھاؤ ہوتا ہے اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا استعمال آپ درمیٹائٹس یہ بھی ایک پرکار کہ اس کین ڈیزیز ہوتی ہے اس میں لال چگتے پڑ جاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے جب آپ اس کو زیادہ خجلہ دیتے ہیں تو اس میں آپ کے سوجن آ جاتی ہے تو اگر آپ کو بھی درمیٹائٹس کی اسکن ڈیزیز ہے تو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا استعمال آپ بیکٹیریل انفیکشنز میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کا استعمال بلشٹرز یہ ایک پرکار کے ایسے چھالے ہوتے ہیں جس میں خجلی بہت ہوتی ہے اگر وہ ہے تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو کے امینو فور کا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک ایڈوائز دینا چاہوں گا صلاح دینا چاہوں گا کہ اس کا استعمال کے امینو فور کا استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے ایک نزدیکی ڈاکٹر سے صلاح لے لیں جو آپ کے گھر کے نزدیک میں کوئی اسکن اسپیشلیش ڈاکٹر ہو اس سے آپ ایک بار جرور صلاح لے لیں کہ اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک پیشنٹ کا اس کی بیماری کے حساب سے اس کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے تو آپ اس کا ایک بار جرور اپنے ڈاکٹر سے صلاح لے لیں اسے صلاح مسورہ کر لیں کی آپ کا یہ جو اسکن سمسیہ ہے اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہے کرسٹل یعنی کی جو آپ کو اس میں جو یہ کیونو فور ملتا ہے یہ آپ کو دانے کے روپ میں ملتا ہے ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر اس سے پہلے نکال کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ہاں ایک میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سے اس کا نکال کر کے دکھا دیتا ہوں کہ جی ہاں دیکھ سکتے ہیں کچھ اس روپ میں دیکھ سکتے ہیں یہ دانے کے روپ میں آپ کو یہ ملتا ہے یہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ دیکھیں دانے کے روپ میں آپ کو یہ یہاں پر مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں میں اور سمجھا دیتا ہوں بتا بھی دیتا ہوں تو آپ یہاں پر ایک چیز دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کی یہ جو پیکنگ وغیرہ کب ہوتی ہے یہ سب آپ دیکھ لیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیکنگ یہ دس گرام آپ کو مل جاتا ہے جو آپ یہ دیکھ پا رہے ہوگے جو یہ ہے آپ کی اس میں آپ کو دس گرام یہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے کے ام این او فور ٹھیک اس کے علاوہ آپ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ آف پیکنگ کب ہے دو جار انیس کی دیسمبر اور اسپائریس میں آپ کو دو جار اکیس مل جاتی ہے ٹھیک یہ آپ کو مارکٹ میں دس گرام بیس روپے مل جاتا ہے سبی برگار کی ٹیکس ملا کر دے سکتے ہیں لکھا ہوا ہے اسٹوریج دے رکھی یہاں پہ اسٹور پورٹر فرم موشٹر اس کو آپ کو موشٹر سے بچانا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر کوشن دے رکھا اس کو آپ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے خاص جو میں آپ کو یہاں پر بتاؤں ٹھیک ہے تو جیسا میں نے آپ کو بتا دیا کی اس کو آپ کو بیس روپے کا آپ کو یہ ملے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں ویسے تو میں آپ کو کہوں گا کی جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ بہت ہی ریئر ہے مطلب بہت ہی ریئر کیس میں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کی ملے گا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی اگر آپ کو اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا تو آپ کو کسی بقار کا اسکن ایریٹیشن ہو جائے گا یا پھر آپ کو جہاں پر اس کا استعمال آپ نے کیا ہے وہاں پر آپ کو برنی یعنی جلنے اس سے محسوس ہوگی یا پھر جہاں پر آپ نے اس کو استعمال کیا ہے اگر یہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ کرے تو وہاں بہت زیادہ لال ہو جائے گا ریڈنس ہو جائے گا لالی پن آ جائے گی تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو بہت ہی ریئر ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے پرکوشن کے بارے میں تو جو پرکوشن ہے وہ بھی آپ جدہ سے سن لیجئے کہ جب بھی آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس سمیں آپ کو اسے آنکھ میں موہ میں اور ناکھ میں جانے سے بچانا ہے کیونکہ بہت سے ایسے بھی کیس ہوتے ہیں جیسے وہ لوگ اس کو پی لیتے ہیں تو اس کو آپ کو پینا نہیں ہے بلکل بھی یہ پواجنس ہوتا ہے اس آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو تھوڑا سے دکھا دیتا ہوں کہ اس کا استعمال کس پرکار سے آپ کو کرنا ہے بتا بھی دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ یہ جامل دیجئے کہ اگر آپ کے ایسلیٹ فوڈ ہے تو اس میں آپ کس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہوں اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو گنگونا پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پیر میں ہے تو آپ کو اتنے بڑے برطن میں ملپ کی پانی لینا ہے گنگونا کہ اس میں آپ کا پیر آسانی سے چلا جائے اندر ٹھیک ہے آپ کو گنگونا پانی لینا ہے بہت جلتا ہو پانی لینا ہے اتنا پانی آپ کو گنگونا لینا ہے کہ آپ اس میں آرام سے اپنا پیر ڈال کے سیکھ سکیں اسے ٹھیک ہے کس پرکار سے کرنا ہے آپ کو اس کے چار دانیں لے لینا ہے ٹھیک ہے چار سے پانچ دانیں جیسا کی آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوگے کی میں نے یہاں پر یہ چار سے پانچ دانیں لے لیے ٹھیک ہے پانچ دانیں یہاں پر میں نے لیے اور ان پانچ دانوں کو کیا کرنا ہے آپ کو پانی میں یعنی کی جو آپ کا گرم پانی ہوگا اس میں آپ کو ڈال دینا ہے جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں اپنے کامرے کو چھوٹا کر دیتا ہوں جی ہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس میں ڈالا تو دیکھئے یہ ترانت ہی گلابی کلر کے ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کسی چیز سے اس کو آپ کو کچھ اس پرکار سے ابھی یہاں تو میں میں انگلی کا استعمال کر رہا ہوں لیکن آپ انگلی سے نہ کرنے کے بجائے آپ اس میں کوئی سی بھی چیز کو ڈال کر کے اسے اچھے سے آپ گھول دیں گے ٹھیک ہے پانی میں اور جیسے ہی آپ گھول لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار کا یہ گلابی رنگ کا ہو جاتا ہے پانی یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ گلابی رنگ کا ہو جائے گا اسی طرح سے آپ کو اسے گھول کر کے اس کا استعمال کرنا ہے یہاں پر جو میں نے پانی لیا ہے یہ حالانکہ تھنڈا پانی ہے لیکن آپ جب بھی پانی لیں گے تو وہ ہلکا سا گنگنا ہونا چاہیے hot water ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ اس کا استعمال میں لائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے اس میں چار دانے ڈالے تھے جو کشتر ڈالے تھے وہ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے گھول گئے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہو گئے اور آپ کو یہ چیز میں پتا دیتا ہوں کہ آپ کے جس پرکار سے ڈاکٹر بتائیں گے آپ اس حساب سے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر تو میں نے چار دانے آپ کو ڈالنے بولے ہیں ہو سکتا ہے جو آپ کی ڈاکٹر ہوں وہ آپ سے کہیں کیول آپ کو دو ہی دانے استعمال کرنے ہیں یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بتائیں تو آپ کو بس کے بعد چار دانے ڈال کر کے دو ٹائم آپ کو سکھائی کرنی ہوتی ہے جی ہاں دو ٹائم اور آپ کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ ان سبھی سمسیاؤں میں استعمال کرنے سے پہلے آپ ایک بار اپنے ڈاکٹر سے جرور صلاح لے لیے گا کہ ان سے آپ جرور پوچھے جائے گے کہ آپ کو ایک بار سکھائی کرنی ہے دو بار کرنی ہے یا کتنے دانے آپ کو اس میں ڈالنے ہیں یہ ساری جانکاری آپ لے لیے گا اس کے بعد ہی آپ اس کا استعمال کریے گا تو دوستوں یہ تھی میری ایک ویڈیو جو میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہے کہ میں نے فور کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے اس ویڈیو کے کمنٹ باک میں ضرور جا کر کے بتائیے گا اور اس کا استعمال آپ ایک بار ضرور کر کے دیکھئے گا اگر آپ کے اتلیوٹ فوڈ وغیرہ ہے فنگل انفیکشن ہے اس میں آپ کو ہنڈیڈ پرسن ریلنٹ ملے گا اور آپ کو بہت ہی جلدی راحت مل جائے گی تو دوستوں آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے میرے چینل کو سسکرائب کر لیجے اور اس ویڈیو کے کمنٹ باک میں جا کر کے ایک اچھا کمنٹ کر دیجئے دھنیواز